السلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نائیت کلاس فیزکس کے موسٹ امپورٹنٹ قویشن یہ قویشن آپ تمام سرونس نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں کل میں نے آپ تمام سرونس کے لیے نائیت کلاس کیمسٹری کے امپورٹنٹ قویشن بتائیں اور سرونس کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے اور وہ مجھے بار بار کر رہے ہیں کہ سر باقی ویڈیوز بھی اپلوڈ کریں تو سرونس لرنالجی چینل آپ تمام سرونس یوٹیوب پہ اوپن کرو اس سے پھر ساتھ سکرول ڈاؤن کر کے ہو گئے نا یہاں پہ آپ کو ساری ویڈیوز ملتی جائیں گے میں نے آلریڈی اپلوڈ کرنی ہے جیسے ماتھمیٹکس ہو گیا میتھ ہو گیا اردو کی ہو گیا کیمسٹری کی ہو گیا ایک ایک چپٹر کے ایک 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 امپورٹنٹ قویشن سب کچھ میں نے بتایا ہوئے ہیں امسی کیوزز بھی بتایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ آپ اور سکرول ڈاؤن نیچے کرتے آئیں گے تو آپ کو باقی بھی اور امپورٹنٹ ویڈیوز آئیسا آئیسا ملنے لگ جائیں گے کہ کیسے آپ لوگ سبق جلدی سے یاد کر سکتے ہیں اور بہت کچھ آپ تمام سرونس کو یہاں پہ ملے گا اور یہ ڈاکٹر فانو کے نیم سے ایک چینل ہے اسے بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے کہ یہ چینل بھی آپ تمام سرونس کو فیوچر میں بہت ہیلپ کرے گا ابھی آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنا نائیت کلاس فیزکس کے امپورٹنٹ کوئیشن میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو جو آگے باتیں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا سب سے پہلا امپورٹنٹ کوئیشن ہے یہ انگلیش میڈیم والوں کے لیے بھی ہے اور اردو میڈیم والوں کے لیے بھی ہے کلکولیٹ ہاو مینی سیکنڈز آر دیر ان ون ڈے ٹھیک ہے کہ ایک ڈے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں اس کے بعد question number two ہے write two important parts of vernier caliper ٹھیک ہے کہ vernier caliper کے کوئی سے دو important parts بتائیں question number three ہے why is the use of zero error necessary in measuring instruments ٹھیک ہے کہ zero error کا use کیوں necessary ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ پہمائشی آلات میں zero error کے استعمال کیوں ضروری ہے next ہے how can vector quantities be represented graphically ٹھیک ہے کہ vector quantity کو ہم graphically کیسے represent کر سکتے ہیں next ہے differentiate between rest and motion ٹھیک ہے paper presentation کا طریقہ already میں اس چینل پہ upload کر چکا ہوں تاہم تمام جو new students آ رہے ہیں اس چینل کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو وہ والی ویڈیوز بھی ملنے لگ جائیں define uniform acceleration uniform acceleration کیا ہے state the law of conservation of momentum ٹھیک ہے law of conservation of momentum آپ نے بتانا ہے define force and write its units force کیا ہے اور اس کی unit بتائیں ٹھیک ہوگے یہ important questions ہوگے یہ short questions ہیں ٹھیک ہے next آ جاتے ہیں یہ والے short questions why the height of vehicle is kept as low as possible یہ کہ گاڑیوں کی انچائی ممکنہ حد تک کیوں رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے انگریج میڈیوم والے short بھی دیکھتے جائیں اور اردو میڈیوم والے بھی آگے کہتا ہے کہ define resultant vector کہ resultant vector کی تعریف کریں next explain what is meant by gravitational field strength کہ gravitational field strength سے کیا مراد ہے وہ آپ نے بتانا ہے explain what is meant by gravitational field strength کہ gravitational field کی طاقت سے کیا مراد ہے next ہمارے پاس question آ جاتا ہے what is meant by global positioning system یہ بہت important question ہے اس questions کو بھی لازمی تمام صورت یاد کی دیئے گا global positioning system والا question ٹھیک ہے next ہے with what force and apple waiting one newton attract the earth ٹھیک ہے کہ ایک save جس کا وزن one newton ہے زمین کو کتنی force سے کھینجتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بتانا ہے next define جو آگے اور بھی میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو اسی پوائنٹ آویو سے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی units ہیں جو side boxes ہیں وہ already میں نے نا یہ لارنالجی چینل پہ یہاں پہ آپ نیچے scroll down کر کے آنا تو اس کے بعد یہ والا جو ویڈیوز ہیں یہ دیکھ لیجئے گا بہت help کریں گے آپ لوگ کو ان میں میں نے سب کوئی side boxes کے پوائنٹ آویو سے اور mcqs کے پوائنٹ آویو سے بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پرشان نہیں ہونا کسی بھی student ہے what is meant by global positioning system define جول ہو گیا what is mechanical energy and give one example mechanical energy کیا ہے اس کی آپ نے کوئی ایک example دینی ہے how can you find the efficiency of a system کہ آپ system کے efficiency کیسے معلوم کر سکتے ہیں وہ آپ نے بتانا ہے next attempt any five parts why does a piece of stone sink in water but a ship with a huge weight floats ٹھیک ہے کہ ایک پتھر کا ایک ٹکڑا پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن ایک انتہائی بہری جہاز پانی پر تیرتا رہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اس کا answer دینا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ٹھیک ہے questions تو مل رہے ہیں answer بھی بتا دیں سیر تو انشاءاللہ دواجل students میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ تمام students کیلئے answers بھی ان کے ساتھ provide کروں آپ لوگ بس channel subscribe کریں اور پہلے جو questions ہیں کم سے کم questions کو تو prepare کرنا start کریں تاکہ آپ کا paper بہت اچھا ہو جائے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ دواجل answers بھی میں آپ تمام students کے ساتھ share کروں گا topics بھی share کروں گا mcqs already میں share کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مجھ سے جتنا ہو پا رہا ہے میں اپنی طرح سے پوری کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ کی studies میں help کروں بس آپ لوگوں نے بھی اس channel کو subscribe بھی یار لازمی کر لو جس نے نہیں کیا تاکہ پھر اس پہ audience بھی generate ہو define elasticity ٹھیک ہے what is barometer barometer کیا ہے define elasticity elasticity کے بارے میں بتائیں differentiate between temperature and heat temperature اور heat کے بارے میں بتائیں what is meant by internal energy of a body internal energy کیا ہوتی ہے کسی بھی جسم کی internal energy سے کیا مراد ہے وہ آپ نے بتانا ہے why does transfer of heat in fluid take place by convection ٹھیک ہے کہ سیال اسیا میں انتقال حرارت convection سے کیوں عمل میں آتی ہے ٹھیک differentiate between land breeze and sea breezes land breezes اور sea breezes کے بارے میں آپ نے بتانا ہے اس کے بعد میں آپ کو long questions بھی بتا ہی دیتا ہوں اور بھی انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی جس میں میں آپ کے ساتھ اور long questions بھی share کروں گا define thermal conductivity thermal conductivity کیا ہے وہ آپ نے بتانی ہے سورٹس یہ جتنے بھی میں نے ابھی questions آپ کو بتائے ہیں یہ سارے short questions آپ تمام سورٹس میں بہت اچھے سے یاد کرنے ایک point بھی skip نہیں کرنا اور صرف انہی تک بھی محدود نہیں رہنا یہ بات بھی سن لیں کہ صرف یہی یاد کر کے چلے جو اور بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں یہ guest papers میں آپ لوگوں کو provide کر رہا ہوں اس میں آپ کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس اس طریقے سے questions یاد کرو ٹھیک ہے exact same یہ جو board کا paper نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ بات اپنے mind میں رکھیے گا ٹھیک ہے یہ صرف only for your preparations ہیں اس سے آپ نے preparations کرنی ہے اس طریقے کے questions آپ کے paper میں آ سکتے ہیں most important questions ہیں ٹھیک ہو گیا یہ نہ ہو کہ صرف انہی کو رٹا لگا کہ چلے جو paper میں تو یہ آپ کی help کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچو کیونکہ بات بتانی چاہیے بالکل سیدھیں کچھ ایسی youtube پہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بالکل same یہی paper آئے گا تو وہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے اپنی preparation ایسے کرنی ہے جو authentic ہو ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ انشاءاللہ دو جل اس لرنالجی چینل پہ آپ کی learning ہوگی نامی لرنالجی ہے مطلب learning آپ کی ہونے والی ہے یہاں پہ ایک ایک point کی state newton second law of motion and drive its equation ٹھیک ہے کہیں newton کا second law of motion کیا ہے اور اس کی equation drive کریں ٹھیک ہے اب جب بھی یہ سوال آپ کے paper میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے newton law of motion میں اس کی equation تو آپ drive کریں گے ساتھ آپ نے اس کی proper ڈائیگرام بھی لازمی بنانی ہے کچھ ایسے students ہوتے ہیں جو لکھ تو دیتے ہیں لیکن اس کے ڈائیگرام اس کے graphs وغیرہ نہیں بناتے تو proper آپ نے derivation لکھنی ہے ٹھیک ہے derivations کیسے attempt کرنی ہو بتا چکا ہوں میں ٹھیک ہے یہ paper skills پہ آئیں گے تو یہاں میں میں نے بتایا ہویا کہ paper presentation tips board کا paper ہو تو اس میں آپ نے کیسے ڈائیگرام زوارہ بنانی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے علاوہ آپ لوگ learn o جی home home کے ساتھ ویڈیوز پہ آج دو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ساری ویڈیوز آپ کو ملتے ہی جائیں گی یہاں پہ dead sheet کے point of use سے بتایا ہویا ہے اور eight class ہو گئے ninth class biology کے mcqs یہاں پہ share کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے theorem آپ نے کیسے یاد کرنے وہ بھی یہاں پہ میں نے بتایا ہویا ہے اور وہ ninth class مطالعہ پاکستان کے بارے میں یہاں پہ بتایا ہوئے یہاں پہ paper scheme کے point of use سے میں نے بتایا ہے ٹھیک ہے ninth class کے important biology کے questions بتایا ہوئے ہیں سب کچھ یہاں جتنا ہو پا رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں questions paper کیسے attempt کرنا ہے وہ سب کچھ بتایا ہوئے تو آپ تمام viewers سے میں یہی کہوں گا یہ اپنا اردو کے paper کے بارے میں بتایا ہے chemistry کے بارے میں بتایا ہوئے سب کچھ یہاں پہ آپ کو each and everything already میں نے بتا چکا ہوں تو آپ کا کام کیا ہے بس لرنال جی چینل پہ آؤ سب سے پہلے سے subscribe لازمی کر لو تاہاں کہ میری ویڈیوز آپ کو ملے انشاءاللہ جو جلل نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اور interesting educational ویڈیوز شیئر کروں گے جس سے آپ تمام سورٹس کی بہت help ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اللہ پاک آپ کو کمیاب کرے اور ہو سکے تو اس ڈاکٹر فانو والے چینل کو بھی subscribe کر لیں گے اب بھی recently newly created ہوا ہے thank you so much اللہ حافظ